ترین صورتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ انسان زیادہ تر مجیورٹی میں خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لے آئے ایمان کو انہوں نے عمل سالح میں بدلا ایمان آپ کو قرآن میں جہاں کہیں نظر آئے گا وہ عمل سالح کے ساتھ نتنی کیا گیا ہے ایمان بغیر عمل سالح اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے صرف ذہن میں ایمان آ گیا عقیدہ بیٹھ گیا اب یہ جسم یہ کردار نہیں دکھا رہا ایمان کا ساتھ نہیں دے رہا اسے قرآن منافقت کہتا ہے اور یہ کفر اور شرک سے بھی خطرناک بات ہے ایمان اور اس کے ساتھ عمل سالح ضروری ہے ایمان بغیر عمل قابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ منافقت ہے کہ زبان سے میں دعوے تو کرتا رہوں بڑے بڑے اور جب عمل کی باری آئے کردار کی باری آئے تو پیٹھ دکھا دوں فرمایا کہ یہ ایمان آیا سچا ایمان ہے صفق دل کے ساتھ تو اس کا نتیجہ ہے عمل سالح یہ دونوں آ گئے تو ان کا نتیجہ پھر ہے تواصی بالحق اب ایمان اور عمل سالح جس کے اندر سمو گیا وہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتا وہ لوگوں کو حق کی وسیعت کرے گا اور یہاں رزیزانِ گرامی وسیعت کا لفظ استعمال کیا یہاں نصیحت کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن کے ایک ایک لفظ میں آپ غور کریں تو اللہ کی قسم موجزہ ہے اپنی جگہ پہ نصیحت اس میں ہم کچھ بھی کہہ لیتے ہیں دعوت و تبلیغ میں کچھ بھی کہہ لیتے ہیں جب وسیعت ہوتی ہے وسیعت کون کرتا ہے جو بس طرح مرک پہ ہوتا ہے اور وسیعت کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو رہی ہے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوتی مختصر ترین بات ہوتی ہے ہاں مرنے والے کو کسی کا لالش بھی نہیں ہوتا مرنے والے کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا قرآن کے ایک ایک لفظ میں آپ کو موجزات پنہا نظر آئیں گے اور سچی بات ہے انسان حیران ہو جاتا ہے فرمایا کہ حق کی وسیعت کرتے ہیں جب تبلیغ کر رہے ہوں تو لا یعنی ادھر ادھر کی باتوں میں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا جنہیں ایمان اور عمل صالح عطا ہو گیا اب وہ حق کی طرف لوگوں کو جس طرح وسیعت کرتا ہے مرنے والا یہ اس طرح بلاتے ہیں اور وسیعت کرنے والا جو بات کر رہا ہوتا ہے دل کی گہرائی سے کر رہا ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا جملہ میں ادا کر بھی سکوں گا یا نہیں تو یہ اس پر اثر کرنا چاہیے اور چوتھی تواصع بسبر اب یہ تین باتیں آ جائیں گی ایمان عمل صالح کردار اور دین کی تبلیغ اور سنسیریٹی کے ساتھ اب تواصع بسبر ہوگا اب پوری کی پوری تاغوتی قوتیں وہ ہمارے خلاف آکھڑی ہوں گے نبرد آزما ہوں گی حق کو آگے بڑھنے کے لیے روکنے کی کوشش کریں گی اور وہاں پر ہمیں نقصان بھی ہوگا وہاں پر ہم نے پریشانیاں تکلیفیں ہم انہیں فیس کریں گے اب ایک دوسرے کو صبر کی ثابت قدمی کی ہم تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر تم نے یہ جھیلا ہے جس پر ایمان لائے ہو اور جس کی خاطر عمل سالح کر رہے ہو جس کی خاطر یہ تواصع بالحق کر رہے ہو اسی کی خاطر یہ مشکل بھی آئی ہے یہ کڑا وقت آیا ہے تمہارا فلاں عزیز فلاں محبوب یہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا سبر سے کام لو حوصلے سے کام لو یہ سورہ الماعون اور سورہ العصر کا مختصرا یہ خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی اطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کشادہ کر دیں قرآن فہمی کے لیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر آٹ ملاحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکیٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک ما ادراکا اس لفظ میں ما کا کیا مفہوم ہے اے جو بی نہیں سی کیا سوال نمبر دو افعیدہ کیا ہے اے اسم بی فعل سی حرف سوال نمبر تین تطلع کونسا سیغہ ہے اے فعل مضارع متکلم بی فعل مضارع مخاطب اور سی فعل مضارع غائب سوال نمبر چار لفظ مو قدہ کا کیا مطلب ہے اے آگ بی بھڑکائی ہوئی سی جلانے والی عزیزانِ گرامی ان سوالات کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے سوال نمبر ایک ما ادراکا اس لفظ میں ما کا کیا مفہوم ہے اے جو بی نہیں سی کیا سوال نمبر دو افعیدہ کیا ہے اے اسم بی فعل سی حرف سوال نمبر تین تطلع کونسا سیغہ ہے اے فعل مضارع متکلم بی فعل مضارع مخاطب اور سی فعل مضارع غائب سوال نمبر چار لفظ مو قدہ کا کیا مطلب ہے اے آگ بی بھڑکائی ہوئی سی جلانے والی اپنے جوابات اس پتے پر رسال کریں انچارچ پروگرام کیو کیمپس آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں معرفت کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی ہمارا ایمیل ایڈرس ہے کیو کیمپس اٹ اے آر وی ڈیجیٹل ڈوٹ ٹی وی اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درجہ زیل پتے پر اپنے آرڈرز بے ذریعہ خط یا ایمیل بک کرائیں انچارچ کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی پاکستان ایمیل ایڈرس qcampus at arydigital dot tv اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پڑھنا سیکھیں کہ سلسلے کا یہ نوہ سبق ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ التکاثر ہم پڑھیں گے اور سورہ التکاثر کے آٹھ جملے انشاءاللہ تعالی سورہ تکاثر کو شروع کرنے سے پہلے مونیٹر کی طرف ہم آتے ہیں اور ایک اہم بات کہ مضارع کے شروع میں سین یہ لیٹر سین ہم لگاتے ہیں یا سوفہ لگانے سے سیغہ زمانہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے ہم نے آج انشاءاللہ تعالی اسی سورت میں ہی پڑھنا ہے تعلمون تم جانتے ہو سوفہ تعلمون تم جان لوگے ہم نے سورہ مسد میں پڑھا تھا یسلا یہ ہے فیلحال سین شروع میں لگ گیا سیسلا ہو گیا فیل مستقبل بن گیا عجیزانِ گرامی ایک بات ذرا سمجھ لیں جو بھی فیلحال ہو ہم نے فیلحال پڑھے مثلا پہلا جملہ ہی اس کورس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں فیلحال ہے آپ اگر سین لگا دیں اس کے شروع میں ساعوذو تو میں پناہ میں آؤں گا یہ مستقبل ہے فیوچر ہے لیکن نیر فیوچر اور اگر سوفا آپ لگاتے ہیں تو یہ فار فیوچر ہو جاتا ہے سوفا اعوذو میں پناہ میں آؤں گا وہ لمبی بات ہو گئی اسی طرح ہم نے کہا نعبودو ہم عبادت کرتے ہیں سنعبودو ہم عبادت کریں گے سوفا نعبودو ہم عبادت کریں گے فار فیوچر ہو گیا کوئی بھی فیلحال جو ہم نے پڑھا ہے اس کے شروع میں سین آپ لگا لیں باقی سٹرکچر چینج نہیں ہوگا وہ بالکل ویسے کا ویسے رہے گا تو خالی سین لگائیں گے لیٹر نیر فیوچر پورا ورڈ سوفا لگا دیں گے پورا کا پورا لفظ آ گیا تو پھر یہ فار فیوچر بہت اتنی سی تبدیلی ہے آپ ہر فیلحال کو فیل مستقبل اس لیشای image کوش رویتر اتنی با کنیر سنیر ilitinet